ناظرین اس ٹائم ہم شریڈگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے میں ہیں اس ایریا کو بلبلانکر نواغدل کے ساتھ کہا جاتا ہے یہ بلبلانکر جو ایریا ہے نواغدل میں آتا ہے کہا جا رہا ہے کچھ دیر پہلے یہاں کے ایک رہنے والے جس کا نام مہران علی کہا جا رہا ہے وہ اس گاڑی میں جو کی اس کی کہی جا رہی ہے تیز گاڑی میں چڑھنے والا تھا اور اچانک سے کہیں سے جو نامعلوم بندگ بردار ہے انہوں نے اس پہ گولیوں کی بوچھاڑ کر دی جس کی وجہ سے ابھی جو ہمارے پاس جو انفرمیشن آ رہی ہے اس کے حوالے سے اس کی جو ہے موت ہو گئی ہے یہ مہران کی گاڑی ہے کہا جا رہا ہے وہ ہی ہنکہ رہنے والا ہے بلکل جس لوکیشن پہ میں ہوں یہاں سے بلکل کچھ ہی منٹ کی دوری پہ اس کا جو مکان ہے ابھی جو اس کی جو بڑی ہے ابھی ہاؤسٹل میں ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد اس کی بڑی کو یہاں پہ لائے جائے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس پرٹیکلر ایریا کی طرف سے جو مین روڈز آتے ہیں جو سی سی ٹی وی انسٹالیشنز ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے سوڈاٹ کے جو پولیس ہے اس کو کہنے کہیں سے کوئی کلیو مل پائے کہ آخر جو یہ حملہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک اس حملے کے حوالے سے ابھی تک کسی بھی تنظیم نے کوئی بھی جو ہے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے یہ مہران کی گاڑی ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جو اس کا فریم ہے فریم کے سامنے بلکل آپ دیکھ رہیں گے وہاں پہ ٹاپ پہ نشان ہے تو لگ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شیز تکرائی ہے جس کی وجہ سے وہ نشان آیا ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں تھا اپنے گھر سے نکلنے کے بعد جب وہ اس پروپر لوکیشن پہ آیا اپنی گھڑی میں چڑھنے کے لیے تو اچانک سے کہیں سے جو نامالوم بندگ بردار ہے وہ آئے انہوں نے اس پہ فائر کیے جس کی وجہ سے وہ موقع پہ جو ہے گمبھیر طور پہ زخمی ہوئے تھے بہت شدی طور پہ زخمی ہوئے تھے لیکن اس کے بعد ان کو جب ہسپٹل ہو جایا گیا تو کہا جا رہا ہے کہ ابھی جو ہے اس کی موت ہو گئی ہے اور جو اس کی بوڈی ہے ابھی ہسپل میں ہی موجود ہے ابھی یہاں پہ تو اس علاقے میں اس کی بوڈی کو واپس نہیں لائے گیا ہے کیونکہ ابھی شاید کچھ فارمیلٹیز ہو گئے جیسے پوسٹ موٹم وغیرہ جو بھی ہے تو یہ ابھی بھی کچھ فارمیلٹیز ہیں جن کو ابھی پورا کیا جانا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ابھی جو ہے اس کی بوڈی یہاں پہ نہیں پہنچائی گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ نے کیمرا میں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو لوکیشن ہے جیسا آپ دیکھیں گے بہت ہی زیادہ کراؤڈڈ پلیس ہے اور جو ڈاؤن ٹاؤن کے جو انٹرنل ایریاز ہیں انہی میں سے یہ ایریہ ایک مانا جاتا ہے بہت ہی کراؤڈڈ ہے یہاں پہ بہت کم جگہ ہے اور یہ جو مین روڈ کے بلکل سائیڈ میں یہ جو لین چلتی ہے اور اسی لین کے تھو کہا جا رہا ہے کہ وہ آیا تھے اور یہاں پہ اس کو شاٹ کیا گیا تھا تو ابھی تک یہاں پہ کچھ دیر پہلے پولیس بھی موقع پہ موجود تھی لیکن اس ٹائم پہ ہم پولیس کے اہلکاروں کو یہاں پہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن یہاں پہ کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں اس ماملے کو لے کر ہو سکتا ہے کہ یہ جو یہاں کے رہنے والے ہیں اس کی بوڈی کا ویٹ کر رہے ہیں لیکن ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو لائن آرڈ کے حساب سے اگر ہم اس ٹائم پہ اس لوکیشن کو دیکھیں تو ایسا کچھ سامنے نہیں نظر آ رہا ہے لوگ ایک دوسری کے ساتھ بات کر رہے ہیں لیکن ایسا لائن آرڈ کی جو سچویشن ہے وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہی ہے ایسا کہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہاں پہ بھی کچھ نشانات ہیں جو اس گاڑی پہ ہے علاقی وہ اس گاڑی میں اس ٹائم پہ چڑھنے والا تھا اس گاڑی میں انٹر ہونے والا تھا جب اس پہ جو انون گنمن ہے انہوں نے بلٹ فائر کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اسی جگہ پہ اسی لوکیشن پہ کرٹیکلی انجورڈ ہوا تھا اور یہاں سے اس کو ہسٹیل منتقل کیا گیا جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو موت ہے وہ واقعہ ہو گئی ہے ہم کوشش کریں گے دوبارہ پھر سے آپ کے ساتھ جڑنے کے لیے لائیو میں جب ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیڈ وڈی اگر یہاں پہ آتی ہے تو یہاں کے اور جو مناظر ہوں گے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کیامرامین فائز زرگر کے ساتھ میں میرومر گروہ ونکس کی دن بر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجئے ہماری اوفیشل چینل کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف موسیقی